تو ہم سوالشاہ پر جا رہے ہیں یہ راستہ ہے اور چاروں طرف آپ کو یہ بیابان نظر آ رہے ہیں اور مختلف اقسام کے جو درختیں وہ نظر آ رہے ہوگے اور یہ سامنے ایک آپ کو ڈنڈن نظر آ رہی ہے جو کہ پانی سے بھری ہوئی ہے اور یہ بہت دیپ رکھتا راستہ ہے جو کہ ہم عبور کر کے وہاں پر جا رہے ہیں آپ کو نظر آ رہا ہوتا ہے سامنے بہت بڑا واری کا دھڑا ہے اور یہ دیکھیں آپ مختلف اقسام کے جو درخت آپ کو نظر آ رہے ہوگے اور یہ آگے سے ہرے بھی ایک کاری چل رہی ہے اور اس نظر آنے والی ڈنڈ کو ہم خود کہتے ہیں اور جو سامنے نظر آ رہی ہے بڑا ایک دھڑا واری کا اور اس کے درمیان میں جو ایک بڑی سم نظر آ رہی ہے اس کو ہم ننڈی زمہ کہتے ہیں اور ننڈی زم کی خوبی یہ ہے کہ وہاں پر مچھلی بہت ہوتی ہے اور مچھلی لوگ مارتے ہیں واپار کرتے ہیں پیسے کماتے ہیں دیکھیں ابھی ہم بہت ہی خطرناک راستے سے گزر رہے ہیں اور تمام جلد ہم آپ کو لے جا رہے ہیں جمال شاہ کے پاس اور ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ دو ہمارے ساتھ موٹر سائیکلز ہیں اور یہ کچھ دوست بھی ہیں جو کہ ہم جا رہے ہیں جمال شاہ کے پاس زیارت کرنے اور یہ ننڈی سمہ ہے اور دوستو جہاں پر ہم جا رہے ہیں وہاں پر کوئی راستہ نہیں ہے بہت ہی دشوار راستہ ہے کہیں پر بھی کوئی راستہ آپ کو نہیں دکھائی دے رہا ہوگا اپنا راستہ خود بنانا پڑتا ہے اور یہ موٹر سائیکل کی آوازیں آپ خود رہے ہوں گے اور یہ آپ دیکھیں موبائل کی سکرین میں چاروں طرف سارا اور بیابان نظر آ رہا ہے آپ کو یہ ہماری گاڑی ہے پیچھے ایک اور بھی گاڑی ہے جو ابھی تک آپ کو نظر نہیں آ رہی اور دیکھیں یہ کہیں پر بھی کوئی بھی آبادی نظر نہیں آ رہی اور یہ کچھ درخت ہے ان کے آگے ایک پانی کا طالب ہے جسے ہم طالب کہہ سکتے ہیں یا ڈنڈے کہہ سکتے ہیں ایک کمرہ آپ کو نظر آ رہا ہوگا یہ والا کمرہ یہ مطلب آثار ہے کہ ہم تمام جلد وہاں پر پہنچنے والے ہیں جہاں پر جا رہے ہیں ہم آپ کو بتا دے چلیں کہ ہم جمال شاہ کے بہت ہی بہت ہی نظر آ چکے ہیں آپ کو موبائل کی سکرین میں درختوں کے پیچھے جمال شاہ نظر آ رہا ہے یہ دیکھیں گرین کمبت والا جے بذرک ہے اور یہ جمال شاہ ہے اور یہ ہمارے ساتھ آنے والے جو لڑکے ہیں وہ ہمارے پہلے سے پہنچ چکے ہیں تو ہم ابھی آپ کو یہ جمال شاہ اور وہاں کے آس پاس کا نظارہ کر رہے ہیں یہ نیم کا درخت ہے اور اس کے ساتھ یہ دیکھیں یہ دروازہ بھی بند پڑا ہے یہ حقیقت میں جنگل میں منگل ہے کہ چاروں طرف کوئی آبادی نہیں لیکن یہاں پر یہ بذرکوں کی کرامت کا ایک کمال ہے دیکھیں یہ مسجد بھی ہے جو لوگ آتے ہوں گے وہ ضرور نماز بھی پڑھتے ہوں گے ہم شارٹ کٹ میں آپ کو یہ کچھ جہاں کے آس پاس کے منظر دکھا رہے ہیں اور اس کے بعد کچھ اور بھی منظر دکھائیں گے یہ جہاں پر بذرک کا کواں ہے جس میں پانی ہے اور جہاں پر جو اینیمل ہوتے ہیں جو جانور ہوتے ہیں وہ بھی پانی پیتے ہیں جہاں پائپ دیکھ رہے ہیں اس پائپ سے بہت دور سے پانی آتا ہے کواں میں کیونکہ کواں میں اپنا پانی نہیں ہے اگر اپنا پانی ہوگا یا ہم پہلے کچھ سال پہلے آتے تھے تو جہاں پر جو اپنا پانی ہوتا ہے وہ بہت ہی کھارا ہوتا ہے مطلب میٹھا نہیں ہوتا پینے کے لائق نہیں ہوتا اور فائنلی دوستو ہم درگاہ کے اندر جا رہے ہیں یہ دیکھیں آپ یہ سامنے لکھا ہوا ہے جمال شاہ درگاہ جمال شاہ فقیر محمد صالح بھی لکھا ہوا ہے ابھی ہم اندر جا رہے ہیں اندر کا نظارہ آپ کو دکھا رہے ہیں یہ جمال شاہ کے اندر کے روزے کے اندر کا منظر ہے یہ جہاں پر دو قبر ہیں اب ایک تو جمال شاہ کی ہے ظاہر سی ہے یہ جو بڑی قبر آپ کو آپ دیکھ رہے ہیں یہ جمال شاہ کی ہے اور دوسری کس کی ہے اور اس کے لئے ہم آپ کو یہ بھی نہیں بتا سکتے کہ اس کی تاریخ کیا ہے کب آیا تھا کیسے آیا تھا جہاں پر جو چاروں طرف بیابان ہیں تو یہاں پر یہ بڑی کیسے آیا اور کب آیا اور اور کس سید قبیلے سے تعلق رکھتا ہے اس کے بارے میں ہم کچھ نہیں بتا سکتے لیکن ایک بات بتائیں کہ ہم نے آپ کو پہلے بھی ایک ویڈیو میں بتایا تھا کہ خدا بک شکاس کے لئے جس نے جمال شاہ ورل شاہ اور دمام شاہ ناروالا کا روزہ بنایا تھا تو یہ روزہ اس کا بنا ہوا ہے یہ جمال شاہ روزے کے اندر جو زیارتی ہیں وہ بھی ہیں اور کچھ قرآن شریف اور کچھ پاک اوراک بھی پڑے ہیں یہ پکچر بھی لگا ہوا ہے دوستو ہم نے آپ کو جمال شاہ کی زیارت کروائی سیر کروایا اور اس طرح کی مزید ویڈیوز کے لئے ہمارے یوٹیوب چینل کو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ ہم اور بھی آپ کو بہت سی ایسی جگہیں اور کئی اور مقامات کے اس طرح کے ویڈیو آپ کو دے سکیں اور دوستو ہم جمال شاہ کی ڈنڈا کے پاس پہنچ چکے ہیں یہاں پر جو درخت ہیں ان پر بہت سی شلواریں اور کپڑے نظر آ رہے ہیں اب ان کپڑوں کو کس عقیدت کے بنیاد پر یہاں پر رکھا گیا ہے اس کے لئے تو ہم کچھ نہیں کہا سکتے لیکن ہاں یہ ضرور ہے کہ اس طرح کی چیز بھی نظر آ رہی ہے اور یہ بھی ایک لوگوں کا عقیدہ ہے کہ جہاں پر آتے ہیں اور چڑیاں اپنی بنان اور شلواریں جو بچوں کی ہیں یا بڑوں کی ہیں تو یہاں پر اتار فیک دیتے ہیں اور اس پانی سے خود کو نہ آتے ہیں تاکہ ان کی جو منت ہوتی ہے وہ بھی پوری ہو جاتی ہے موسیقا موسیقی